اسلام علیکم جی ام ایکسپلورر چینل میں خوشحام دید تو دوستو آج میں گھر میں تھا موسم برسات بھی تھا اور ایک سماں بھی بنا ہوا تھا تو میں نے سوچا کہ چکیوں نہ آج نہ پکوڑے بنائی جائیں تو چھتریاں میں نے دو نکال لی ہیں کیونکہ ہلکی ہلکی بندہ باری ہو رہی تھی تو میں نے سوچا کہ بندہ باری ہو تو اس کے ساتھ شہتری میرے پاس ہونی چاہیے یہ دو کلو میں حالو دیکھ کے آیا ہوں بزار سے اچھی کوالٹی کے اور گول مٹول سے دیکھیں ذرا کتنے خوبصورت ہیں اس کے ساتھ یہ دیکھیں میں نے سبل دھنیا ہے یہ سبل وہ پالک ہے اور اس کے ساتھ یہ پیاز ہیں گول مٹول سے پیاز کے ساتھ سبل مرچ اور یہ خوشک دھنیا بیسن اور بیسن کے ساتھ جو ہیں جی مسالہ جات ہیں اس میں اناردانہ کسوری میتھی ہلدی سرخ میچ نمک وغیرہ یہ ساری چیزیں میں نے ساتھ رکھی تھی میں نے کہا کہ آج ریسپی میں خود ہی بناوں گا تو ابھی آگے دیکھتے ہیں کیسے بنتی ہے تو میں اپنے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ وہ میرے چینل کو سبکرائب کر دیں لائک کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں لیجئے میں نے ابھی آلو کاٹ دیئے پیاز بھی کاٹ دیا ہے اب اس کے اندر میں پہلے ڈالوں گا جی ہری میرچ وہ بریک بریک کاٹ کے رکھی ہوئی ہے میں نے تو وہ اب ڈالوں گا اس میں یہ ڈال دی میں نے تو اس کے ساتھ ابھی میں ڈالوں گا جی خوشک دھنیا اس کو صاف کر کے میں نے رکھ دیا تھا اب یہ تھوڑا سا خوشک دھنیا ڈالوں گا دوستو جیسا کہ آپ مجھے جانتے کہ میں تو ٹریوزنگ کا عشقین ہوں یہ چیزیں تو نہیں مجھے بنانی آتی لیکن میں نے کہا کہ چلو آج موسم برسات ہے موقع ہے مناسبت ہے تو کیا یاد کریں گے آج میں اپنے دوستوں کو بنا کر دکھاؤں کہ آج میں پکوڑے کیسے بناتا ہوں تو ابھی چونکہ میں نے اس میں خوشک دھنیا بھی اور سبز میرچ بھی ڈال دی ہے آلو بھی بریک بری کٹ دیئے پیاز بھی کٹ دیا ابھی بارش شروع ہو گئی ہے ہلکی ہلکی تو میں نے چھتری اوپر رکھ دی ہے ابھی اب دیکھے کہ چھتری اوپر رکھنے کے بعد ابھی میں چونکہ سین میں بیٹھا ہوا تھا تو میں نے سوچا کہ ابھی یہ کسوری میتھی ہے یہ ایک چمچ میں نے اس میں ڈال آئے یہ اصل میں آپ کو ایک تو ذائقہ دیتی ہے بیچ میں کہہ دیں کہ پکوڑوں کے تو خوشبو بھی اس کی اچھی ہوتی ہے تو ابھی یہ اناردانہ اناردانہ میں نے ڈال دی ہے آپ کو بتا ہے اناردانہ پیٹ کے لیے بہت اچھی چیز ہے اور پکوڑوں میں تو ڈالے تو یقین کریں کیا ہی مزہ ہے آپ بھول جائیں گے ہر چیز اتنا مزے دار اس لیے میں نے یہ تھوڑا زیادہ ڈال دی ہے تاکہ مزہ دوبالہ ہو جائے تو وہ جیسا کہتے ہیں کہ برسات کے دن آئے ملاقات کے دن آئے مطلب میرا میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں یہ بات کہی تھی تو میرا دوستوں کہنے کا مطلب یہ ہے میری بات کو غلط مطلب نہ دیجئے گا میرا کہنے کا مطلب ملاقات دوستوں سے رشتے داروں سے کیونکہ دیکھیں نا آپ جب برسات ہوتی ہے بارش ہوتی ہے آپ دفتہ نہیں جاتے کاروبار پہ نہیں جاتے کیونکہ بارش ہو رہی نا تو پھر آپ گھر میں رہتے ہیں تو وہ پھر گھر میں جب آپ رہتے ہیں آپ فارغ رہ نہیں سکتے تو پھر آپ کیا کریں گے آپ اپنے دوستوں کے پاس جائیں گے اپنے رشتے داروں کے پاس جائیں گے ان سے ملاقات کریں گے تو اس لیے یہ فکرہ جو ہے نا اس پر بلکل ٹھیک آتا ہے کہ برسات کے دن آئے ملاقات کے دن آئے ٹھیک ہے جی تو چھوڑیں اس بات کو اب ہم نا اپنی رسپی کی بات کرتے ہیں تو یہ ابھی میں نے سرخمچ نمک اور پالک بریک بریک کٹ کے نا یہ میں نے ڈال دی ہے اوپر تو بریک بریک بہت اچھی یہ دیکھیں کتنی سبر پالک اور اس کا کلر سبر اور کتنی اچھی لگ رہی ہے تو ابھی دیکھیں یہ بیسن میں نے نکال آئے تقریبا نا کوئی ایک کلو کے قریب بیسن تھا چونکہ موسمے برسات ہے نمی ہے بیسن میں اس لیے اسے چھاننے میں نا ٹائمز لگ رہا ہے لیکن وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ اوکھے سوکھے ہو کے پھر بھی میں نے اسے چھان ہی دیا چھاننے میں اس میں کافی ساری چیزیں یعنی کہ وہ ہوتا ہے نا چھوٹے موٹے کنکر ہوتے ہیں کوئی کاغذ وغیرہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں وہ سارے نکل جاتی ہیں تو اس کو چھاننے کے بعد ہی استعمال کرے کیونکہ چیز کی حفاظت تو آج کل لوگ بہت کم کرتی ہیں تو ابھی میں نے یہ سارا بیسن اس میں ڈال دی ہے ایک کلو کے ابھی اس کو میں میں نے پانی نہیں ڈالا ابھی اس کو ویسے ہی میں حل کر رہا ہوں ابھی یہ دیکھیں یہ آلو کے اندر اور پیاز کے اندر جو پانی ہے نا اسی پانی میں اسے میں بنا رہا ہوں تو یہ اسی پانی میں ہی ابھی بن رہا ہے تو انشاءاللہ بھی تھوڑی دیر تک اس کو کہے پانی میں ڈال دوں گا لیکن ابھی تو فیضا اسی سی چیز میں ہی حل کروں گا تو دوستو یہ آپ نے کمنٹ کر کے نا مجھے بتانا ضرور ہے کہ آپ کو پکوڑے کیسے لگے رسپی جو ہے اس کی مجھے تو مجھے تو بڑی مزے کی لگی ہے آپ یقین کریں کہ یہ جو چیز ہے نا میں نے اپنے دو دوستوں کو رشتہ داروں کو آس پاس جتنے بھی ہمارے رشتہ دار ہیں تمام کو بجوائے تو سب نے بہت تعریف کی ٹھیک ہے اب یہ میں نے مسالہ بنا دیا ہے یہ دیکھیں یہ آدھی پرات تقریب برمنہ ہے آئل بھی میں نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے تو ابھی میں باہر سین میں آ گیا ہوں پھر کیونکہ پہلے میں وہ مسالہ وغیرہ بنانے کے لیے اندر چلا گیا تھا بارش تھوڑی تیز ہو گئی تھی تو میں نے کہا کہ چلو ادھر آسانی رہ گی ابھی بارش تھوڑی کم ہوئی ہے تو چھتری میں نے ادھر یہ بھانجا میرا اس کو میں نے کہا کہ چلو بھی اب تم چھتری پکڑو اور ایک میرا بیٹا ہے محمد ماز یہ کالی چھتری اس نے پکڑی ہوئی ہے یہ باہر میرا بیٹا ہے تو اس نے بھی چھتری پکڑی ہوئی ہے اور میں نے بھی اور میرے بھانجا نہیں پکڑی ہوئی ہے اب دو چھتریوں کے سائے تدھے میں پکوڑے بنا رہا ہوں تو ابھی دیکھیں کہ اس میں یہ برسات کے دن دوستو اسی دیئے مزیدار ہوتی ہیں کہ اس میں آپ مزیدار قسم کے پکوان گھروں میں رہ کر یا آپ ٹریلنگ پہ جائیں وہاں پر بنا سکتے یہ دیکھیں بادل کتنا پیارا موسم ہے یقین کریں یہ موسم ویسے گھر میں رہنے والا نہیں ہے لیکن مجبوری ہے کیونکہ بارش ہو جاتی بار کیچڑ ہو جاتا ہے پھر بندہ نکل نہیں سکتا تو اس وجہ سے پھر یہ ابھی مجبوری ہے کہ ابھی ہم گھر میں ہیں تو یہ دیکھیں یہ سائیڈوں پہ دیکھیں آپ نے کمنٹ بکس میں مجھے ضرور بتانا ہے آپ کو میری یہ کوشش کعوش کیسی لگی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ ابھی میں نے پکوڑے جب بنانے کے بعد ٹیشو پیپر ایک ٹوکری میں رکھ دیئیں تاکہ ان کا آئل جو ہے وہ ٹیشو پیپر پلک جائے اور یہ کہہ دیں کہ نیچے نہ جائے ابھی یہ میں پکوڑے بنا رہا ہوں مجھے ذرا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ کیا میرا طریقہ کار صحیح تھا تو ضرور بتانا ہے آپ نے یہ دیکھیں ذرا یہ کتنی خوبصورتی سے کتنی نفاست سے کتنے پیار سے میں جو ہے پکوڑے بنا رہا ہوں تو جب اتنے پیار اتنی نفاست اتنی خوبصورتی سے بنائے جائیں تو یقیناً اس میں ذائقہ بھی آتا ہے اور ذائقہ بھی کمال کا آتا ہے تو ابھی میں نے یہ آئل میں پکوڑے جو ہیں ڈال دیئے تو ابھی بقایا جو ہے اس کو میں کلوز کر رہا ہوں مسالے کو ابھی دیکھیں ذرا کیسے پک رہے ہیں تو ابھی تھوڑے سے یہ ہلکے سے براؤن ہوئے تو میں نے انہیں دوسرا روح ان کا کر دیا تاکہ یہ جدے نہیں کیونکہ جب اتنے سے براؤن ہونا تو آپ کو چاہیے کہ آپ ان کا روح جو ہے وہ تبدیل کر دیں ٹھیک ہے جی تو ابھی آگے دیکھیں یہ یہ دونوں طرف سے بن گئے ہیں ابھی میں ان کو نکال رہا ہوں بہت مزے کے یقین کریں میرے تو موں میں پانی آ گیا تھا جب یہ پہلی دفعہ کہہ دیں کہ میں نے یہ باہر نکالے ہیں تو ابھی ہم نے کہہ دیں کہ یہ باہر نکال رہے ہیں اس کے جتنے بھی ٹکڑے ہیں چھوٹے چھوٹے وہ بھی ساتھ ہی نکال رہے ہیں تو یہ ساتھ ہی ٹکڑی رکھی ہوئی ہے جس میں ہم ڈالیں گے یہ یہ دیکھیں آپ یہ کلر دیکھ چیک کریں کلر کتنا مزے کا ہے باقی باتوں کو چھوڑیں تو یہ دیکھیں بلکل پرفیشنل آدمی لگ رہا اگر نہیں لگ رہا اتنا مزہ آ رہا ہے مجھے پکڑے نکالتے اور آپ کو بتاتے ہوئے یہ ابھی اس میں میں ٹکری میں ڈالنے لگا ہوں کہ تاکہ اس کا آئلز ہوئی ادھر لگ جائے یہ دیکھیں سفیر ٹیشو اور اس پر براؤن پکڑے اور مزہ ان کا اللہ خوک پر آپ یقین کریں یہ اتنا مزے کی چیز ہے نا ابھی یہ دیکھیں کہ ابھی میں یہ میرا بھان جائے اس کو میں نے کہا ابھی چیک کرو یہ دیکھیں ناظرین کمال کی رسپی اور کمال کا ذائقہ اس کا تو دوسری میری گزارشی ہے کہ جب بھی آپ اس طرح کا ایونٹ کریں گھر میں کریں تو اپنے دوستوں کو اپنے رشتہ داروں کو ضروری یاد رکھیں خود بھی کھائیں دوستوں کو بھی کھلائیں رشتہ داروں کو بھی کھلائیں اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں تو ملتے ہیں ابھی نیکسٹ ویڈیو میں آگے ہماری ویڈیو بہت زبدست ہونے وادی ہیں کیونکہ آگے ہم کہہ دیں کہ کشمیر ازاد کشمیر اور وہاں سے خنجراب نوری ٹاپ اس کے راؤنڈ پہ ہم جا رہے ہیں تو آپ نے ہماری آگے وادی ویڈیو مس نہیں کرنی ٹھیک ہے جی یہ میں نے دوسرا پورو ڈال دی ہے لیکن یہ تو ابھی کام چلتا رہے گا تو پھر انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا تو یہ ابھی مسادہ رہتا یہ ابھی سارا میں بناؤں گا